نہ کبھی کوئی کمیشن بنا نہ تیکی کوئی ہے نہ اس کا پتہ چلے گا وزیر آزم ہاؤس نے ایک سیپٹ کر لیا ہے کہ یہ لیکس ہوئی ہیں بتا دیا گیا ہے تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ڈکٹیشن لیتا ہے نئی آڈیو کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے تو کس بیسس پر عوام اس الیکشن کمیشن کی اٹانمس باڈی ہونے پر ٹرسٹ کر سکتی ہے یہ کون ہے جو یہ ٹیلی پون کال ریکارڈ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک مؤثر مضبوط طاقتور کمیشن تشکیل دینا چاہیے نہ کبھی کوئی کمیشن بنا نہ تیکی کوئی ہے نہ اس کا پتہ چلے گا وزیر آزم ہاؤس نے ایک سیپٹ کر لیا ہے کہ یہ لیکس ہوئی ہیں بتا دیا گیا ہے اور لیکس ہونا کوئی اچھی بات لیں گے لیکن اب میرا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن ڈکٹیشن لیتا ہے اب نئی آڈیو کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے تو کس بیسس پر عوام اس الیکشن کمیشن کی اٹانیمس باڈی ہونے پر ٹرسٹ کر سکتی ہے کیسے کیوں کرے گی وہ دیکھیں جسمین بی بی بات یہ ہے میں وہ بات پوری کرلوں جو وٹفے سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے جو یہ ٹیلی پون فون کال ریکارڈ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں لہذا اس کا اس کا راستہ روکنے کے لیے صدیباب کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا ایک مؤثر مضبوط طاقتور کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور یہ تحقیق کرے بغیر کسی امتیاز کے بغیر کسی فرق کے سر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا حافظ عمداللہ صاحب وہ بات کریں جو ملک میں ہو بھی سکے میں دیکھیں نا میں بات کروں گا باقی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بات کی بات ہے باقیدہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی نگرانی میں ہو یا کم سے کم میں ایک دیتا ہوں جسٹس قاضی فائض عصا کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن تشکیل دی جائے پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ نکلتا ہے یعنی نکلتا ہے قاضی فائض عصا کی اس پر مشتمل ایک رکنی کمیشن تشکیل دیا جائے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی دیکھیں جو ویڈیو لکھ ہوا ہے الیکشن کمیشن کا یا آڈیو ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کس کا کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے اگر آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے یہی چیپ الیکشن کمیشنر تھے یہی منبرز تھے جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس انتخابی اصلاحات کے بارے میں جس میں ایوی ایم وغیرہ شامل تھی اور اوورسیس کی ووٹنگ انہوں نے سینٹیس اعتراضات اٹھا ہے اس میں چھوڑا اعتراضات کا تعلق آئین اور قانون سے تھا باقی کا اخلاقیات سے تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اسی میٹنگ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پارلیمنٹ کے اندر سر ہم ٹو دا پوائنٹ بات کر لیں حافظ حمدلہ صاحب آ رہا ہوں تم آپ مجھے موقع دے سر میں آپ کو موقع تو دے رہی ہوں لیکن پھر پندرہ مینٹ میں میں کسی لوگوں کو موقع دیں گے انہوں نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی آگ جلانے کی بات کی آج تک وہ گالیاں پڑ رہی ہیں الیکشن گٹھیا آدمی تک لہذا عمران خان کا جب حکومت میں تھا بھی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں تھا آج بھی ان کا الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے ان کو تو کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے ان کو تو چھکا پر بھی اعتماد نہیں ہے عادلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد نہیں ہے کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے ان کو اگر اعتماد ہے تو اپنے آپ پر اعتماد ہے لہذا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا بول بنا حق اور سچ کی آواز پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کانسل آف فورن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے